بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے اختیام کو پہنچا اور اب کتاب الحدود وہ شروع کر رہے ہیں تمہیدی گفتگوف ہوگی اور اس میں ہم شریع سزاؤں کا مفہوم اور حکمت بیان کریں گے حدود کی تعریف حکمت اخصام انشاءاللہ یہ سب اس سبب کا حیثہ ہوں گے عبادات و مناقعات کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا اب عقوبات کا ذکر کیا جا رہا ہے عبادات میں نماز روزہ حاج زکاة عشر باقی صدقات ان کا ذکر تفصیل سے ہوا پھر نکاح ملاق اور اسی کی زمن میں پھر عطاق اور پھر عدت رضاعت ان سب مسائل کا ذکر تفصیل سے ہوا پھر اسی کے ساتھ کتاب الایمان قسم کا بیان اور اب عقوبات کا ذکر ہے کتاب الایمان اس سے پہلے گزری اس کے ساتھ بھی رفض واضح ہونا چاہیے مقبل کتاب الایمان میں فارع یمین کا ذکر تھا جو کہ عبادت بھی ہے اور عقوبت بھی ہے من وجہنہ وہ عبادت بھی ہے کہ اس میں روزہ رکھنے پڑتے ہیں غریبوں کو کھلانا پڑتا ہے غلام ازاد کرنا پڑتا ہے اور عقوبت بھی ہے کہ ایک اللہ کے نام کی حتک کی ہے اور اس کو استعمال کر کے مطلب قسم کھائی اور پھر اس کام کو پڑا نہ کر سکا تو اس وجہ سے اگر دیکھا جیتے ہیں یہ عقوبت بھی ہے تو عبادت اور عقوبت کفارے کے اندر یہ دونوں معنی پائے جاتے ہیں اور اب صرف عقوبات کا ذکر کیا جا رہا ہے اس طریقے سے ان کا عباس میں ربط ہو گیا عقوبات کا مقصد اصلی وہ گناہ سے پاک کرنا نہیں ہے کسی کو اگر حد زنا کی لگتی ہے چوری کی لگتی ہے یا تحمد کی لگتی ہے تو اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اس کو گناہ سے پاک کرنا ہے ورنہ تو کافر کو بھی حد لگتی ہے تو کافر کے لیے تو گناہ سے پاکی کا سوال پیدا نہیں ہوتا بلکہ اس گناہ سے دور کرنا اور زجر و تنبیح کرنا اور دوسروں کے لیے ایک سبق اور عبرت کا ایک مقام اور عبرت کا ایک سبق یہ حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے اندھتا گناہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ اگر جب وہ حد جاری ہوگی اور وہ سزا ملے گی تو اس کے ساتھ اگر وہ توبہ بھی کر لیتا ہے تو ساتھ ساتھ وہ گناہ بھی دھول جائے گا ورنہ اگر توبہ نہیں کرتا صرف اس عقوبت سے اس گناہ سے اس کو دور کرنا مقصود ہے زبردستی اور یہ چونکہ اللہ تعالی کا حق ہے تو اس لیے اس میں زبردستی کر کے اس کو اور دوسروں کو تنبیح کروانا مقصود ہوتا ہے اللہ تعالی کا حق ہے یہ حدود یعنی یہ سزائیں اور قصاص کے ساتھ اس کو ہم میچ نہیں کریں گے قصاص وہ اس میں حق العبد ہے کیونکہ ایک بندے کو اگر کسی نے قتل کر دیا تو قصاص میں اس کو قتل کیا جاتا ہے تو یہ بندے کا حق ہے اسی وجہ سے اگر وہ مقتول کے ورسہ معاف کرنا چاہیں تو وہ قتل معاف بھی ہو جاتا ہے قصاص معاف بھی ہو جاتا ہے لیکن حد یہ معاف نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ معاف نہ کریں تو لہٰذا حد ضرور بھی ضرور لگانی پڑتی ہے اور حد کا لغوی اور استلائی معنی انشاءاللہ انہیں قریب ہم کتاب کے اندر ہی دیکھ لیں گے قباط کی اقسام اور ان کی حکمت یہ ہم یہاں پہ سمجھ لیتے ہیں وقباط کی کل آنچ اقسام ہیں یعنی شریعت میں جو مختلف جرائم کی سزائیں مقرر کی گئی ہیں وہ پانچ ہیں ان پانچ کو قباط کہیں گے اور حدود کہیں گے اور یہ حد اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں کہ تعریف میں بھی آئے گا کہ یہ مقرر ہوتی ہے اور اس کی مقدار معلوم ہوتی ہے کہ کتنی سزا دینی ہے اور بقیہ جو جرائم ہوں گے ان پانچ کے علاوہ ضروری ہے کہ ان کی لئے اوپر بھی کوئی سزا شریعت نے مقرر کی ہوا لیکن چونکہ وہ اس کی مقدار متعین نہیں ہوتی تو اس لئے اس کو ہم حد نہیں کہیں گے اس کو ہم تعذیر کی کیٹیگری اندر لے جائیں گے اور وہاں پر ہم انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے تو جو شریعت سزائیں متعین ہیں مقدار ان کی معلوم ہے تو وہ یہاں ذکر کر دیتے ہیں حدود حد الزنا سب سے پہلی زنا کی حد ہے یعنی زنا کی سزا مقرر کی ہے شریعت میں نمبر دو حد شرب یعنی شراب پینے کی حد اور سزا نمبر تین حد القذف کسی کے اوپر اگر تومت لگائی ہے تو اس کی حد اور نمبر چار حد السرقہ یعنی چوری کر لی ہے تو چوری کی کیا حد ہوگی شریعت نے وہ بھی مقرر کی ہے وہ سزا بھی مقرر ہے اور نمبر پانچ حد طریق یعنی طاقہ مار دیا اور اس کو ہم بڑی چوری کہہ سکتے ہیں سرقہ کبرا کہہ سکتے ہیں تو اس کی جو سزا شریعت نے مقرر کی ہے وہ بھی ذکر کی جائے گی اب ہاتھ ایک کی حکمت بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ زنا کی حد وہ اگر غیر شدی شدہ ہے تو کوڑے ہیں سو کوڑے ہیں اور شدی شدہ ہے تو پھر اس کو رجم اور سنگسار کیا جاتا ہے اور شراب کی جو حد ہے اس میں بھی کوڑے ہیں حد ہے قذف کے اندر بھی کوڑے لگتے ہیں اور اس لئے سے پیوری کی حد میں ہاتھ کٹا جاتا ہے اور ڈاکہ اگر مارا ہے تو اس کے اندر بھی ہاتھ اور پاؤں کٹے جاتے ہیں اور پھر اس کو سولی پہ بھی رٹکایا جاتا ہے مختلف سزائیں اس کی مقرر اور متحید ہیں تو ان کی حکمتیں کیا ہیں تو اب ہر ایک حکمت بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں تو جو حد زنا ہے اس کی جو حکمت ہے وہ لحفظ النصب نصب کی حفاظت کے لیے زنا کی حد مقرر کی گئی ہے کہ جب انسان زنا کرتا ہے تو زنا کی وجہ سے خود اس کا اپنا اپنے اوپر بھی ایک دھبا لگ جاتا ہے اس عورت کے اوپر بھی دھبا لگ جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی جو اولاد ہوگی وہ بھی ولد الزنا کے لائے گی تو اس کا نصب اس شخص سے ثابت نہیں ہوگا تو وہ بھی بے نصب ہوگی تو نصب خراب ہو رہا ہے اس لئے زنا سے رکو حد لگاؤ اس کو اور حد کا مطلب بھی روکنا ہوتا ہے تو لہذا روک دو تاکہ نصب لوگوں کا خراب نہ ہو حد شرب شراب سے منع کرنے کے لئے جو حد لگائی جاتی ہے تو اس کی حکمت لحفظ العقل عقل کی حفاظت کرنا ہے تاکہ انسان کی عقل اور سمجھ بوجھ رہے وہ اچھے درے کسی عبادات کر سکے اور معاشرے کا نرجی سکے حد القدف لحفظ العرض انسان کی عزت اور اس انسان کی جو منزلت ہے اور مرتبت ہے اس کی حفاظت کے لئے یہ حد قضف ہے کہ کوئی شخص اس پر زنا کی تعمت نہ لگا سکے تو لہذا جو لگانے والا ہے اگر ثابت نہیں کر سکتے زنا کو تو اسی کو کوڑے مارو تاکہ آئندہ کے لئے یہ کسی اور کے اوپر اس طریقے سے بغیر گواہوں کے بغیر ثبوت کے تعمت نہ لگائے کیونکہ اگلے کی عزت کا سوال ہے حد و سرقہ پوری کی حد ہے تو لحق زلمال آل کی حفاظت کے لئے یہ حد لگائی جاتی ہے اور دوسروں کے لئے ایک تنبیہ بھی ہوتی ہے اور پتہ تاریخ اٹھاکہ مارنا ہے تو اس میں جب ایک پوری جماعت وہ اگر کسی جگہ پہ ناکہ لگاتی ہے اور وہاں پہ اگر وہ لوگوں کو لوٹتی ہے تو یہ پورے علاقے کا امن خراب کرتی ہے اس لئے امن کو قائم کرنے کے لئے پورے معاشرے کے اندر ان لوگوں کو حد لگائی جاتی ہے اور سرعام لگائی جاتی ہے تاکہ ان کو دیکھ کر بقیہ لوگ کو وہ اہدایت پہ آ جائیں تو یہ ہوگی عقوبات کی پانچ اقسام اور ان کی حکمتیں اور اس کے باہر جو شریعت کی سزا ہوگی مثلا اگر مرد مرد کے ساتھ وہ اپنی شعوت کو پورا کرتا ہے وہ بھی ایک طرح کا یعنی اغلام بازی اور لواتت کے اندر جمعہ تاہیی بھی بہت بڑا گناہ ہے اسی طرح سے اگر جانور کے ساتھ اگر کسی نے اپنی شعوت کو پورا کر لیے یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے یقین مصرہ کے بڑے بڑے جرائم معاشرے کے اندر اور بھی ہیں لیکن ان کی سزا شریعت میں مقرر نہیں ہے بلکہ حاکم وقت اور قاضی وقت کے اوپر اس کو چھوڑا ہے کہ وہ جو سزا دینا چاہے دے سکتا ہے حکمت کے تحت تو اس لیے اس کو ہم تعذیر کے اندر لے کر جائیں گے اور تعذیر کے اندر دیکھیں گے کہ وہ کون کون سے جرائم ہیں جن کی تعذیرات پھر شریعت میں وہ بھی کچھ نہ کچھ یعنی ثابت ہوں گی اسی کو دیکھتے ہوئے پھر قاضی وقت اور حاکم وقت وہ سزا جو بھی مناسب سمجھے گا وہ جرم اور صاحب جرم کے اعتبار سے مجرم کے اعتبار سے اس کو سزا دے گا خلاصہ باب کر لیتے ہیں کتاب الحدود کا جو ابتدائیہ ہے اس سے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے امور پر مشتمل ہے تو وہ کل چھ امور پر مشتمل ہے سب سے پہلے ہم حد کی تعریف کر لیں گے اور یہ چونکہ صاحب ہدایہ نے خود فرمائی ہے تو اس لئے ہم لغوی اور اس لئے تعریف یہاں ذکر نہیں کر رہے ادھر ہی ہم اس کو دیکھتے ہیں اور نمبر دو مقصد الحد حد کا مقصد یہ اصلی کیا ہے صاحب ہدایہ نے اس پر روشنی ڈالی ہے مختصرا اس کو دیکھ رہے ہیں اور ریق و ثبوت الزنا زنا ثابت ہونے کا راستہ کیا ہے زنا اگر کسی پہ ثابت ہوگا تو کیسے ہوگا اس کے اندر دو دلیلیں ذکر کی جائیں گی ایک شہادت ہے اور ایک اقرار ہے شہادت جو ہوگی اس کے اندر تین مراحل ہوں گے ثابت کرنے کے لئے اس کو اور جو اقرار ہوگا اس کے پھر آگے پانچ اس کے اندر خویدات وغیرہ ہوں گی تو ان کو ہم دیکھیں گے اور چوتھے نمبر پر تنہید کے اندر جو ابتدائی گفتگو ہے اس میں یہ شامل ہوگا استفسار المقر اقرار کرنے والا جو اپنے اوپر زنا کے اقرار کر رہا ہے اس سے پوچھے گا قاضی اور وہ مختلف قسم کے چار سوالات کرے گا چونکہ وہ چار سوالات چار گواہوں کے قائم مقام ہوتے ہیں تو زنا کے اندر چونکہ چار گواہ ہوتے ہیں تو لہذا اقرار کرنے والا سے بھی چار گزم کے سوالات کیے جائیں گے رجوع المقر عن الاقرار اقرار کرنے والا نے اگر زنا کے اقرار کیا اس کے بعد پھر اس سے رجوع کر لیا تو اس سوالے سے گفتگو بھی ہوگی اور آخری ابتدائیے کے اندر یہ بات بھی ہوگی استحباب التلقین لررجوع قاضی کے لیے مستحب عمل ہے کہ وہ جو اقرار کرنے والا ہے اس کو رجوع کی طرف تلقین کرے کہ ہو سکتا ہے کہ تم نے بوسا دیا ہو ہو سکتا ہے کہ تم نے جمع یعنی ہم بستری کے علاوہ کچھ حرکت کی ہو تو تاکہ اس کے اوپر سزا حد تلہم کان نہ لگ سکے ایک بہت ہی اہم اصول آپ نے ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو حدود ہیں اللہ تعالیٰ کا حق ہے نا تو اس میں معمولی سے بھی اگر شبہ آ جائے معمولی سے شبہ سے بھی یہ ساقت ہو جاتی ہے اس لیے ایک فقی قائدہ ہے الحدود اندریو بشبہات یہ معمولی شبہ سے بھی یہ زائر ہو جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں اور پہلے سے ہم نے بتایا کہ یہ کوئی گناہ کو پاک کرنے کے لیے نہیں ہے کہ بھئی ہر حال میں اس کو لگاؤ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کسی کے اوپر جاری ہو گیا تو دوسروں کے لیے تنبیح ہو جائے گی اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر اس نے توبہ کر لی تو توبہ سے اس کا وہ گناہ بھی دھل جائے گا لیکن اسی کے ساتھ یہ حدود جب اللہ تعالیٰ کا حق ہے تو اس میں اگر معمولی سے شبہ بھی آگے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بغیر حد کو جاری کیے بھی مافتو کر سکتی ہے اس لیے شریعت یہ جاتی ہے کہ کسی کے اوپر حد لمکان حد لگے نہیں اور اگر اس کے اوپر حد جاری ہونے کے سو فیصد چانسز موجود بھی ہیں پھر بھی اگر معمولی سے بھی اگر اس میں کوئی شبہ آئے گا تو ہم وہ شریعت اس کو ساقت گر دے گی اب ہم کتاب سے جو حد کی تعریف ہے اور اس کا مقصد ہے وہ صرف دیکھ لیتے ہیں اس سبق کے اندر پھر انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر طریق ثبوت زنا کے طرف ہم جائیں گے کتاب الحدود قال الحد لغة هو المنع ومنه الحداد للبواب وفي الشریعة هو العقوبة المقدرة حقا للہ تعالی حتى لا يسمى القصاص حدا لانه حق العبد ولا تعذیر لعدم التقدین والمقصد الاصلي من شرعه الانزجار عما يتظرر بالعباد ظهارة ليست اصلية فيه بدليل شرعه رعیه في حق القافر طرح ودایہ حد کی لغوی اور اس طرح تعریف کر رہے ہیں حد کا لغوی معنی ہوتا ہے منع جیسے کہ ہمارے مفہومے بھی ہے کہ یہ اس ملک کی حد ہے یعنی یہ حدود ہیں تو حدود کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر بغیر کوئی اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا یہ حد ہے یہ باؤنڈری ہے تو حد کا لغوی معنی ہوتا ہے منع اور حدداد جو سکورٹی گارڈ ہوتا ہے اس کو حدداد اسی لئے کہتے ہیں بغواب کو کہ وہ ہر ایک کو اندر نہیں چھوڑتا بلکہ وہ دیکھ کر جس کو اجازت ہوتی ہے اسی کو اندر چھوڑتا ہے کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ پر کھڑا ہے جو ایک باؤنڈری ہے ایک گیٹ ہے جہاں سے اندر داخل ہونے کے لئے اجازت لینا اور چیکنگ کا ہونا ضروری ہے وہ پھر شریعت آتی تو اب اگر ہم لوگوی معنی کی نسبت سے دیکھیں تو جو شریعت نے سزائیں مقرر کی ہیں تو وہ بھی ایک حد ہے مطلب ہے کہ یہاں سے آگے آپ نے نہیں جانا بھئی روکا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ کام غلط ہے منع کیا جا رہا ہے تو اس لئے یہ حد کا منع ہے منع وَلْعُقُوبَةُ الْمُقَدَّرَةُ حَقًّا لِلَّهِ تعالی وَلْعُقُوبَةُ ایک تو یہ کہ یہ محض عقوبت ہے سزا ہے اس میں عبادت کا پہلو نہیں ہے المقدرہ دوسری اس میں شرط یہ ہے کہ مقرر ہے ایسے نہیں کہ کوئی بھی سزا دے دو یہ نہیں ہے حقًا لِلَّهِ تعالی اللہ تعالی کا حق ہے حق العبد اس کے اندر نہیں ہے اب اس میں عقوبت مقدرہ اور حقًا لِلَّهِ تعالی چونکہ ایک قید ہے تو ہرے کی تفریح ذکر کی جا رہی ہے حَبْتَ لَا يُسَمَّ الْقِحْسَاسُ حَدًّا پس قِحْسَاسُ کو حَدًا نہیں کہیں گے حقًا لِلَّهِ تعالی کیوں پر تفریح ہے کہ فرماتے کے لئے نَوْحَاقُ الْعَابْدِ قِحْسَاس جو وہ حَقُ الْعَابْدِ ہے اس لیے اس کو ہم قِحْسَاس کو ہم حَدًا نہیں کہیں گے وَلَتَّعَذِيرُ اور اس طرح سے تاظیر کو بھی ہم حَد نہیں کہیں گے لِعَادَمِ تَقْدِيرُ کیونکہ وہ مقرر نہیں ہے شریعت میں تو یہ مقدرہ کی احترازی مثال دی جا رہی ہے وَالْمَقْصَدُ الْعَسْلِي سے حَدْ کا مقصد اصلی ذکر فرما جا رہا ہے کہ حَدْ کا مقصد اصلی اس کو مشروع کرنے کا وہ زجر ہے اس چیز سے جس سے بندوں کو نقصان ہوتا ہے جیسے کہ مائن میں بھی ہم نے سمجھ لیا کہ ہر ایک حد کی کوئی انہیں کوئی حکمت ہے جیسے ذرا کی حکمت اب نے ذکر کی کہ نصب کی حفاظت ہے اور اسی طرح سے چوری کی مال کی حفاظت ہے تو ان تمام جو حدود ہیں ان کے یہ مقصد ہے اور یہ مقصد اصلی ہو گیا کہ بندوں کو جس چیز سے نقصان پہنچتا ہے اس کام سے روکنا کہ وہ یہ کام نہیں کرو اس سے بندوں کو نقصان پہنچتا ہے اور وقت طہارت علیہ سے تصلیتن فیہ طہارت یعنی گناہ سے پاکی یہ حد کے اندر مقصد اصلی نہیں ہے بدلیل شرعی ہی فی حق الکافر کافر اس کی دلیل کیا ہے فرماتے ہیں کہ یہ حد کافر کے حق میں بھی مشروع کی گئی ہے تو اس سے پہچرہ کہ یہ حد جو ہے یہ زجر کے لیے ہے نہ کہ گناہ سے پاکی کے لیے تو آج کے سبق کے اندر ہم نے حدود کا مفعوم عقوبات شرعیہ کی حکمتیں اور ان کے فوائد اور اس کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی اور ساتھ ہی اس کی لغوی اور استلائی تعریفی کر دی اگرے سبق سے انشاءاللہ ہم سب سے بڑی جو عقوبت ہے جو کہ زنا ہے اس کا ذکر پائیں گے اور اس کے ثبوت کا طریقہ جس کی دو ہو جتے ہوں گی دو دلیلیں ہوں گی یعنی ایک تو گواہ کے ذریعے سے زنا ثابت کرنا اور دوسرا خود جو زنا کرنے والا ہے اس کی طرف سے اقرار تو اس شاءاللہ اس کو ہم تفسیر سے پھر دیکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ